اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو پاک کیریئر اروائزر پاکسان ائر فورس میں نیو جوب کی آناشمنٹ کر دی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان جوب کی کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے اور لاز پور آن لائن اپلائی کرنے کا کمپلیٹ میتھر بھی بتائیں گے تاکہ آپ اپنا خود اپلائی کر سکیں تو اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا پہلے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ اس طرح جوبز اور ارمیشن کی نیو اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے پاکسان ائر فورس کو کمیشن آفیسر کے طور پر جوائن کیا جا سکتا ہے ان میں میل اور فی میل پورے پاکسان بھر سے اپلائی کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن کالیفکیشن کی بات کی جائے تو انٹر بیچولر ماسٹر ایمفل اور ایم بیو والے کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں ٹینڈیٹ بارہ اگست دو ہزار اکیس تک اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں پرمنینٹ کمیشن پی سی اور شورٹ سرویس کمیشن ایس ایس ای اور ایس 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 ای کے پروگرامز کی کمپلیٹ ڈیٹیل پروائیڈ کریں گے پرمنینٹ کمیشن پی سی میں جرنل ڈیوٹی پائلٹ جی ڈی کی پوسٹ ہے اس میں سولہ سے بائی سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے اس پوسٹ کے لیے پاکستان بھر سے میل کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ انمیریڈ ہوں ہائٹ کی بات کی جائے تو پانچ فور چار انچ ہے اور نظر سکس بائی سکس سو ایڈوکیشن کالیفکیشن کی بات کی جائے تو وہی کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے ایف ایس ای پری انجینرنگ پری میڈیکل یا کمپیوٹر سائنس کے ساتھ سکس سی پرسن مارک کے ساتھ پاس کی ہے اس میں وہ کینڈیٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے سیکنڈیئر کے اگزیمز یہ ہوئے کینڈیٹ نے ای لیول میں فزکس کے ساتھ میتھامیٹکس یا بیالوجی پڑھی ہو اس کے علاوہ کینڈیٹ نے ایف ایس ای میں فزکس کے ساتھ ان میں سے کوئی دو سبجیکٹ پڑھے ہو جن میں میتھامیٹکس سیٹیسٹرکس کمپیوٹر سائنس یا بیالوجی پڑھی ہو سیلیکٹ ہونے کے بعد کینڈیٹ کی تین سال کی ٹریننگ ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس جرنل ڈیوڈی پائلٹ فی میل کی پوست ہے اس میں سولہ سے بائیس سال ایج کلیمت رکھی گئی ہے فی میل کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ انمیریٹ ہوا ہائٹ کی بات کی جائے تو پانچ فور چار انچ ہائٹ ریکوائر ہے نظر آپ کی سکس بائی سکس ہے بات کی جائے تو فی سی پری انجینرنگ پری میڈیکل اور کمپیوٹر سائنس والی کنڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں بھی ٹریننگ پیڈیٹ تین سال کا ہوگا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایرونیٹیکل انجینرنگ کورس کی پوست ہے سولہ سے بائیس سال ایج کلیمت رکھی گئی ہے اس میں میل اور فی میل دونوں کنڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ انمیریٹ ہوں میل کے لیے پانچ فور چار انچ ہائٹ ریکوائر ہے جبکہ فی میل کے لیے چار فور دس انچ ہائٹ ریکوائر ہے اس میں ایڈوکیشن کالیفکیشن کی بات کی جائے تو ایف ایسی پری انجینرنگ کمیسٹری سبجیکٹ کے ساتھ سکسٹی فائف پرسن مارکس کے ساتھ پاس کی ہو ٹریننگ پیڈیٹ کی بات کی جائے تو تین سال کا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس ایر دیفنس کورس کی پوست ہے سولہ سے بائیس سال ایج کلیمت رکھی گئی ہے میل کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ انمیریڈ ہو پانچ فور چار انچ ہائٹ ریکوائر ہے اس میں ایف ایسی پری انجینرنگ پری میڈیکل اور کمپیوٹر سائنس والے کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں لوجسٹری کورس کی پوست ہے اس میں میل کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ انمیریڈ ہو اس میں ایف ایسی پری انجینرنگ کے ساتھ کمیسٹری کا سبجیکٹ پڑھا ہو تو وہ کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹی کورس کی پوسٹ ہے تمام کرائیٹیریا سیم ہے ایف ایسی سکسٹی پرسن مارکس کے ساتھ پری انجینئرنگ پری میڈیکل کمپیوٹر سائنس کے ساتھ کی ہے تو وہ کینڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد شورٹ سرویس کمیشن کی پوسٹ کو ڈسکس کریں گے ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹی کورس کی پوسٹ ہے ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے تیس سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے میل کینڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ انمیریڈ اور میریڈ ہوں ہائٹ کی بات کی جائے تو پانچ فور چار انچ ہائٹ ریکوائر ہے ایجوکیشن کالیفکیشن کی بات کی جائے تو بی اے بی ایس سی بی ایس بی بی اے ایم بی اے ایم ایس سی ایم بی اے سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ پاس گیا تو وہ کینڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں ٹریننگ پیریٹ کی بات کی جائے تو ٹرینٹی فور ویکس کی ٹریننگ ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس انجینرنگ برانچ کی پوسٹ ہے ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے تیس سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے اس میں میل کینڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ میریڈ اور انمیریڈ دونوں کینڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں ہائٹ کی بات کی جائے تو پانچ فور چار انچ ہائٹ ریکوائر ہے کینڈیٹ کو فلائنگ افریسر کا رنگ کیا جائے گا ایجوکیشن کالیفکیشن کی بات کی جائے تو بی ای بی ایس یا بی ای سی انجینرنگ کسی بھی سبجیکٹ میں کیا تو وہ کینڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اکاؤنٹ برانچ کی پوسٹ ہے اٹھارہ سے تیس سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے میریڈ اور انمیریڈ دونوں کینڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں ایجوکیشن کالیفکیشن کی بات کی جائے اس کے بعد ہمارے پاس ایجوکیشن برانچ کی پوسٹ ہے ایکیس سے تیس سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے میل کینڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ میریڈ اور انمیریڈ دونوں کینڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں ایجوکیشن کالیفکیشن کی بات کی جائے تو مینجمنٹ سائنسز ایم بی ای ایم ایس ایم فل اگر آپ نے ایچ آر ایم مینجمنٹ سائنسز پروجیکٹ مینجمنٹ اس کے بعد ہمارے پاس انفرمیشن ٹکنالوجی کی پوسٹ ہے ایجوکیشن کالیفکیشن کی بات کی جائے تو ایم سی ایس ایس بی ایس سی ایس ایس آففویر انجیننگ انفرمیشن ٹکنالوجی ایم آپ کینڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایر ڈیفنس کی پوسٹ ہے اٹھارہ سے تیس سال ایج کی لیمت رکھی گئی ہے ایڈوکیشن کالیفکیشن کی بات کی جائے تو بی ایس سی بی ایس بی والی کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں فزکس کو کمپلسری کے سبچیکٹ کے طور پر پڑھا تو وہ کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایم ایٹی برانچ کی پوسٹ اٹھارہ سے تیس سال ایج کی لیمت رکھی گئی ہے میل کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں ایڈوکیشن کالیفکیشن کی بات کی جائے تو ایم ایس ایم ایسی میٹرولوجی ایم ایسی فزیکس ایم ایسی میتہمیتک سیکنڈ ایوین کے ساتھ پاس کیا تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں لوجسٹک برانچ کی پوسٹ ہے اٹھاتہ سے تیس سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے اس میں بی بی ایس سپلائی چین مینجمنٹ مارکیٹنگ فیناس بی ایس ایس بی ایس آئی ٹی بی ایس فزیکس Mathematics, Economics, Statistics اور B.E. کسی سبجیکٹ میں کی ہے تو وہ کانڈریٹ اپلائے کر سکتے ہیں کانڈریٹ کے پاس نادہ کا سمارٹ کارڈ ہونا ضروری ہے کانڈریٹ کا سب سے پہلے Intelligence تیسٹ لیا جائے گا اس کے بعد اگڈیمک تیسٹ لیا جائے گا یہ دونوں تیسٹ کمپیوٹر پر کنڈک کیے جائیں گے جنرل ڈیوڈی پائلٹ، ائر ڈیفنس اور اے ایس این ڈی کی پوسٹ کے لیے انگلیش اور فزیکس سے ٹیسٹ لیا جائے گا جبکہ ایرونیٹیکل انجینرنگ کے لیے لوجسٹک پوسٹ کے لیے انگلیش فزیکس Mathematics سے ٹیسٹ لیا جائے گا 120CSC کا ریلیونٹ سبجیکٹ سے ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بعد کانڈریٹ کا انیشل میڈیکل اور انٹرویو لیا جائے گا صرف شورٹلی سے کانڈریٹ کو ISSB کے لیے بلائے جائے گا اس کے بعد ISSB کوہارڈ گجراوالا مرلیر اور کوئٹا کی طرف سے ٹیسٹ اور انٹرویو لیا جائے گا اس کے بعد کانڈریٹ کا فائنل میڈیکل سی ایم بی لہور کی طرف سے لیا جائے گا اس کے بعد فائنل سلیکشن ای ایچ کیو کی طرف سے کی جائے گی FSC کے وہ کانڈریٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں جن کا ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا لیکن ان کو اپنے کالیج کے پرینسپل سے ہوب سرٹیفکیٹ بنوانا ہوگا جس میں یہ منشن کرنا ضروری ہوگا کے کانڈریٹ اپنی ڈگری میں ریکوائر مارکس حاصل کر لے گا آن لائن اپلائے کی بات کی جائے تو ویب سائٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ اس لنک پر کلک کریں یا اس کے علاوہ آپ گوگل پر پاککیریے اڈوائزر ڈاٹ کم سرچ کریں آپ کو فرسٹی نمبر پر پاککیریے اڈوائزر ڈاٹ کم کی ویب سائٹ کا لنک شو ہو جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں آپ کو فرسٹی نمبر پر جوائن پاککسان ائر فورس جوب 2021 شو ہو جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں آپ یہاں سے اس کی کمپلیٹ انفرمیشن چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کا ایڈوائزمنٹ بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے تو آن لائن اپلائے کے اوپر کلک کریں آپ پاککسان ائر فورس کی ویب سائٹ پر آگے ہیں آپ کو مین پیج پر ہی ریڈ بوک شو ہو جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں آپ نے ریجیسٹریشن آن لائن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اپنا سین ایسی نمبر پوٹ کریں اور سممیٹ پر کلک کریں اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ انسٹرکشن آ جائیں گی آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے اور نیکس پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے وہ تمام پوسٹ شو ہو جائیں گے جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں آپ کے سامنے اس پوست کا تمام کرائیٹیریہ شو ہو جائے گا آپ نے اپلائی آن لائن کے آپشن پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ریجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے ٹیسٹ سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے پرسل انفرمیشن میں اپنا نیم، فادر کا نیم، ڈیٹ آف بر، جینڈر اور ایڈرز کی کمپلیٹ انفرمیشن لکھے اس کے بعد کوالیفکیشن ڈیٹا پوٹ کریں اس کے بعد سمیٹ پر کلک کریں کلک کھیر کو پریس کرنا ہے آپ کے سامنے آپ کی رول نمبر سلپ شو ہو جائے گی کینڈین نے جب ٹیسٹ کے لیے جانا ہے تو اپنی رول نمبر سلپ اپنے ساتھ لے کر جانی ہے اس طرح آپ کا آن لائن اپلائی ہو جائے گا اسی طرح جوبز اور ایڈرمیشن کی نیو اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارا چینل پارک کیریئر وازہ سبسکرائب کریں شکریہ